اسلام علیکم میں ہوں نجیب حارون اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ریوائنڈ ویڈ سمینہ پیرزادہ ریوائنڈ ویڈ سمینہ پیرزادہ لے کر پھر حاضر ہو گئے ہم آج میں ٹوٹر پہ پڑھ رہی تھی کہ سمینہ یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ اب میں خوشی خوشی ٹیکس ادا کروں گی ٹیکس تو میں بہت پہلے سے ادا کر رہی ہوں لیکن تھوڑا سا میں سوچتی تھی کہ پتہ نہیں کہاں جائے گا پتہ نہیں لوگوں کے کام آئے گا بھی یا نہیں کیا میرا ٹیکس رہی جگہ پہ استعمال ہوگا لیکن اب مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میرا ٹیکس میرے لوگوں کے کام آئے گا میرے پاکستان کے کام آئے گا تو ٹیکس ادا کریں اس امید کے ساتھ کہ ٹیک ہوگا سب اسی لئے میں نے بلایا ہے نجیب حارون صاحب کو میں نے پڑھا تھا ان کے بارے میں کہ وہ بہت زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہیں ایک سکسیسفل بزنسمن ہے اور ایک اب پولیٹیشن بھی ہیں تو میں نے سوچا میں ملوں ان سے آپ کو ملواؤں ان سے اور پوچھیں کہ ایک بزنسمن ہوتے ہوگے یہ کیا سوجی کہ پولیٹکس میں چلے گا تو ہیے ملتے ہیں رجیب حارون سے شکریہ 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 آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لئے وقت نے کہا اس پر مائے پلیجر جنا اور بس سوال تھے بہت سارے کتالی وہ یہ تھے کہ جب میں آپ کا سی وی دیکھتی ہوں اور کہ آپ اتنے سکسیسفل بزنسمن ہیں اور آپ سی وی دیکھتے ہیں اور آپ سی وی دیکھتے ہیں پھر آپ نے کسی سوچا کہ پولیٹکس میں جانا چاہیے میں جس وقت اٹھارہ سال کا تھا کالج میں تھا تو میں نے اپنا پہلا ایلیکشن دی جی سائنس کالج میں میں مجھتا تھا اس وقت لڑا پورے کالج لیول کے لیول کے لیول اور میں ایلیکٹڈ تو شاید اسی وقت اس کو بجھپن کہلیں جوانی کہلیں چیز اندر تھی کہ جہاں پر بھی آپ ہو وہاں فرق ڈالیں اور کچھ تبدیلی کریں کچھ معاملات بہتر ہو کیونکہ اردگرد اگر معاملات اچھے نہیں لگ رہے تو آپ اس کا حصہ ہیں تو اس میں فرق ڈالیں تو میں نے کالج لیول پہ پھر میں اینڈی یونیورسٹی میں جب گیا تو میں اینڈی کا پریسیڈنٹ بنا شروع تو فالیبل می میں یہ رول ادا کیا اور قید بھیار دیا تو میں نے دنیا تو آپ سے خرچت کو خرچت اٹھا تو پھر میں نے پیئے میں مجھے ساملتنیسٹی جوب مل گئی جو جوب بھی فول ٹائم تھی باقایدہ وہ ایک فیتہ لگا کے رسیویشن میں and all that so میں نے وہ کوئی پہنے تین تین سال وینی فرس ایر انجنیرین اور سیکنڈ ایر انجنیرین پیئے میں رہتیویل میں نکالا تھر انجنیرین میں نے ساودی ریبین علیانز میں جدہ میں جا کے میں نے انجنیرین سے پڑھیکSeğ میں جان کیا اور انجنیرین سے پڑھیکے میں میں نے ایک فیصلے کے سال وقت جدا کیا جافتے ہیں میں نے ایکحادی تٹھ کا ایک فرس ایر کیا جاتی ہے جو وہ سارے دوست تھی پڑھتے بھی تھی نوٹ بھی دیتے تھے انداؤں کے قاید چھتی لے کے امیدیاں تو اپنے بیچ میں سیکھ ساتھ جن کے ساتھ میں نے مطلب کیا میں نے انجنیرین کیا اور جب آپ کے ساتھ میں نے انجنیرین کیا ہے تو اپنی پہلے زندگی کی درستگی میں لگے اور پھر اپنی ایٹی سیون میرے کرسی آیا امیس کر کے تو پہلے اپنی گاڑی اپنا گھوڑا اپنا گھر اپنا بار تو آٹھ نو سال میں چیزیں اپنی درستگی کی لیکن امریکہ سے آتے ہوئے بھی یہی امیشن تھا کہ جی پاکستان کو صحیح کریں گے اور از ایک یونگ مین 32 یا رول اب آپ وہاں سے کشتیاں جلا کے آئے تو آپ کا یہی ویزن تھا کہ پاکستان you have to change تھا کہ جب آپ retire ہو کے بیٹھے تو you don't feel that way کہ جی میں امریکہ کیوں نہیں رہ گیا کیونکہ سارے دوست رہ گئے جو ہمارے ساتھ کے تھے وہ وہیں پہ ہیں آج بھی وہیں پہ ہیں they never could come back تو ایک ہی راستہ نظر آیا تھا کہ میکرو چینج پولٹک پولٹک سے ہی آئے گا میکرو منیجمنٹ آپ اپنی کرتے رہیں جتنے چھوٹے چھوٹے اچھے کام لیکن اس لیے آج سے جب امران خان صاحب نے انانونس کیا میں کراچی سے پہلا آدمی تھا میں اوڑ کے لاہور آیا اور وہ جوائن کیا میں نے میں کراچی کا پہلا صدر بنا تو اسی ویجن کو شیئر کیا اور پھر بائیس سال کی سٹرگل کے بعد میں امینے بنا اب اس وقت اسیمبلی میں ہوں so i'm still living with my dreams کہ پاکستان بدلے تو اگر آپ کی دریم تھی اور آپ نے بائیس سال کا سٹرگل کیا تھا تو اس عرصے میں بائیس سال میں آپ لوگوں نے کیوں شیڈو گورنمنٹ نہیں بنائی آپ لوگ کیوں نہیں پرپیر تھے کہ یہ آپ کے فائنانس کا ہوگا یہ آپ کا تورزم کا ہوگا یہ آپ کا ریلوے کا ہوگا یہ جو بھی جو سسٹمز ہیں ان کو کس طرح بہتر کریں گے on job کیوں ٹرین ہو رہے ہیں سارے آتھر میں شیڈو گورنمنٹ بی بیچ میں بنی اور لوگوں کو زمیداریاں ملی لیکن یہ جو آخری پیر تھا اس میں دار باتے بہت تیزی کے ساتھ جب پارٹی اٹھی اور امران کان صاحب کی پاپولارٹی بڑی تو ایک فلڈ گیٹس اوپن ہوئے بہت سارے لوگ پارٹی کے اندر آئے اور دار باتے جب پارٹی بڑی ہوتی ہے تو آپ کو ان کو اوپن آمز کے ساتھ وہ سب کو قبول ہوئے تو وہ سارا کی فوکس جیسے کہنا چاہیے اور پھر فائنلی جب گورنمنٹ ملی تو بھی نمبر گیم اتنا نحرو تھا اور اتنی مارجنل تھا کہ اس کے اندر بہت سارے الائنسز ہوئے اس کے اندر سب کو حصہ تو اس لحاظ سے آپ کی بات تقریباً ٹھیک ہے کہ سوائے اس کے کہ خان صاحب نے حسد عمر صاحب کا نام لیا تھا کہ he will be my finance minister اور باقی سب grey area میں تھا تو جب وہ قرآن نکلتا تھا جس کے نام کا تو اسی وقت پتا چلتا تھا کہ ہاں جی یہ فلانی منسٹر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میں پرسنلی میرا خیال ہے کہ جو ایمیڈیز ہیں ان کا کام ہے لیجسلیٹیو کام ہے کہ وہ بیٹھے وہاں بیلز پہ کام کریں لیجسلیشن پہ کام کریں ملک کی بہتری کے لیے جو جو آپ کو سول بنانے ہیں رولز بنانے ہیں اور جو ملک چلانے والے لوگ ہیں وہ ہونے چاہیے جنہیں اپنی جوب آتی ہے تو یہ ہم کیوں نہیں سسٹم بدل سکے کہ ایمیڈی کوئی پیسے دیا جائیں گے دیولپمنٹ کے جبکہ یہ کام ہے جو آپ کے نازم ہیں یہ ہے نا ان کا کام ہے کہ وہ اپنے علاقے کو بہتر کیسے کریں گے وہاں کے سکول وہاں کا کالج وہاں کا ہسپٹل وہاں کی سڑکیں اور یہ جو ایمیڈیز ہیں یہ وہاں ہیں بیٹھ کے آپ کی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لیجسلیٹیو باڈی یہ قومی اسمیلی یا سبھائی اسمیلی بھی اور جو مرکز جیسے دماغ ہوتا ہے نا کہ دماغ ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے تو جو فیڈرل گورنمنٹ کہہ لیں یا قومی اسمیلی کہہ لیں is the nerve center کہ جہاں سے آپ کی تمام پولیسیز جو سبھائی حکومتیں آفٹر ڈی ایٹینت آمنمنٹ 2011 کے بعد بہت زیادہ ایمپاورد ہوئی ٹھیک ہے کہ تاکہ ڈیولوشن ہوا اور اصل میں جو اختیار نیچے کی طرف جانا تھا بلدیات کی طرف جیسے آپ نے کہا کہ جیسے کسی کے جسم کا سارا وزن تانگے لیتی ہیں اسی طریقے سے بلدیات کا یا لوکل باڈی اس کے لئے کیونکہ جو عام آدمی کی دے ٹو دے لائف ہے وہ وہاں جا کے انٹر فیسنگ ہوتی ہے جیسے گھر سے باہر قدم رکھا شڑک ہے سٹریٹ لائٹس ہیں پانی ہے گابش ڈیسپوزل ہے یہ ساری چیزیں بلدیات کے کنٹرول کے اندر پوری دنیا کے اندر ہوتی ہیں آنفورچونٹلی جیسے ہم ہاں خوک دھر چیز سرکر دیتے ہیں بھی کیپ میسنگ آپ تو فیڈل گورنمنٹ سے دوہزار گیارہ کے اندر ٹینتھ امینمنٹ میں بہت سارا اختیار اور پاورز سوبائی حکومت کے پاس آئے ہیلت آگیا ایڈوکیشن آگئی کیونکہ ہر صوبہ اپنے طریقے سے اپنے صوبے کو چلائیں اسی طریقے سے اس کے اندر بازو کاری صولد ویس مینجمنٹ بھی ان کے حصے میں آگیا وہ جو امپاورمنٹ نیچے جانا تھا وہ لوکل باڈیس کو پروونس نے انفورچونٹلی بلوک کر دیا جس کی وجہ سے آج جو آپ سارے مسائل جو آپ ٹی وی پہ دیکھتی ہیں یا آپ کسی بھی سوشل گیادرنگ کے اندر ڈسکس ہوتا ہے کہ کھولا نہیں اٹھ رہا کراچی سے تو بہت ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بری بہت ہی بری حالت ہے کراچی کے اندر اسی طریقے سے پانی کا شورٹ فال یہ سارے ایک طرح کے انجینئرنگ فیلیرز ہیں کہ وہ ایک امبریلا پروائیٹ کرے اوپر پورے مولکے کبانین کا نفاظ ہو اور لوگوں تک ایک پول آپ پرچونٹی پہنچے مجھے ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا ہے یہ سارے کچھ انڈویجول انجیوز کیوں پر کیوں ڈال دیا جاتا ہے یہ کام گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی ہیں جن کو آپ ووٹ دے کے وہاں بٹھاتے ہیں اور ان کی جو اسمبلیز ہیں ان کا خرچہ اٹھاتے ہیں ان کا ٹی اے ڈی اے دیتے ہیں ان کی سٹائپنڈ دیتے ہیں ان کے لیے بڑے بڑے آپ نے پورے اسلام آباد میں بھی اور انڈویجولی پروینشل لیبل پر بھی ان کے لیے جگہ رہنے کی اور پورا پاکستانیز ہاں کتنا خرچ کرتے ہیں کہ ہماری اسمبلیز چلتی رہیں ٹھیک ہے لیکن ایکسپیک کیا جاتا ہے کہ انڈویجولز ایک انڈیو بنائے گا وہ ویسٹ منجمنٹ کرے گا انڈویجول پانی کے اوپر دسکس کرے گا انڈویجول اکٹھے ہوں گے سیول سوسائیٹی وہ کورا بھی اٹھانے کا سوچ رہے ہیں سیول سوسائیٹی جو ہے وہ سکولوں کو بھی بہتر کرنے کا سوچ رہے ہیں جبکہ یہ ستیٹ کا کام ہے انڈویجولز ہے کہ یہ فائر فائٹنگ ہے یہ پیچ وکہ ہے کیونکہ اگر آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں سامنے کہ کئی آگ لگی ہے تو اس کو آپ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگ جو اللہ نے دل کی نرمی دی ہے جو سنسیٹیو ہیں اپنے اپنے طریقے سے ڈیار ٹھیک ہے لیکن یہ سارا کام اور یہ کبھی کامتاک بھی نہیں ہو سکے گا کہ یہ جو سوشل سسٹم ہیں یا انجیوز ہیں یہ چھوٹی موٹا کام تو کر سکتی ہے جب تک ٹاپ ڈاون گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کو ادا کرنی ہے گورنمنٹ کی ایک ہی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک امبریلا پروائیٹ کرے اوپر پورے ملک کے قوانین کا نفاظ ہو اور لوگوں تک ایکول اپرچونٹی پہنچے اور اس طرح کے جو معاملات ہیں ٹیکس کلک کرنے کے بعد ٹیکس پیئر جو ہیں وہ ٹیکس دیں گے ان سے ٹیکس کا لینا اور ان پیسوں کا صحیح الوکیشن کرتے ہوئے کہ یہ تعلیم ڈیفنس داخلہ اس کا الوکیشن یہ مینجمنٹ ہے حکومت کبھی بھی ڈریک انوارڈ نہیں ہوگی خود کرنے کے لیے تاکہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر جب کام کرے گا تو جیسے جیسے حکومت کیا ہے کہ جیسے کوئی میچ ہو رہا ہے اس میں ایک ریفری ہے ایک ایمپائر ہے کہ کوئی فاؤل نہ کریں اور ہر آدمی اس ڈسپلن کے اندر کیلے سو حکومت پوری دنیا کے اندر اسی طریقے سے کام کرتی ہے ہمارے ہاں انفرچونٹلی کیونکہ حکومتوں نے اپنا رول ادا نہیں کیا جو آپ بات بتا رہی ہیں کہ میں جب اسیمڈی کا اندر ایلیکٹ ہوا سو آئی تھوڑ کہ پاکستان نے اتنا جیا کہ میں ایک روپے تنخلیتا ہوں تو میں نہ ایک روپے تنخلیتا ہوں نہ ایک روپے آنس لیتا ہوں نہ جاس کا ٹکٹ لیتا ہوں آنے جانے کا نہ میں نے پارلیمنٹری لوج لیا میں نے اللہ سے اور اپنے آپ سے عبادت کیا کہ جہاں اللہ نے پہنچا ہے ہم کچھ کریں اور پاکستان کو اور پاکستانیوں کو واپس کریں جو اللہ لیتے تو رہے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں لیتے رہے ہیں یہی سے لیا ہے سب کچھ تو یہ کلچر ایوال ہونا ہے لوگوں نے سوال پوچھنا ہے کیونکہ عام پاکستانی بھی ڈیٹیچ ہو گیا اور جو آپ کا پہلا والا سوال تا کہ پولیٹک میں کیونکہ ہم نے انجینئرز بنائے اپنے بچوں کو ہم نے ڈاکٹرز بنائے ہم نے وکیل بنائے ہم نے بزنسز کرائے کوئی بھی اپنے لائک بچے کو کابل بچے کو پولیٹکس میں نہیں ڈال رہا تھا نتیجہ گاربے جن گاربے جاؤ آپ پچھلے پینتر سال پہ دیکھیں اگر تو کیا ملا پاکستانیوں کو سوائے کرزے کے جو اپنے مولکیوں پر چڑھاوا ہے اور ایک کولاپس انفرسٹرکچر ایک بدنظمی بے انگمپن اور دنیا کی قوموں کے درمیان کام کے اندر ہم لوگ سٹاپ پہ بیٹھے ہیں آپ تالیم اٹھا لیں تو پتہ چل آپ کا نمبر ایک سو سولوہ ہوگا آپ سیہت کے اندر جا کے دیکھیں یعنی دنیا کی قوموں کے درمیان میں نیشن کے درمیان میں آپ کا پتہ چلے ایک سو پچھلے نمبر کے اوپر تو یہی وہ خواب تھا کہ امریکہ کو چھوڑنا ایتا ہے سے یعنی دی meets آپ نے پر چھوڑا ایک ما اوپر کی طریق پر چھوڑ کر ook آپ 세 تظہر سکتتا ہے جو آپ کی چیزیں کی سا رہا ہے لیکن جیسے بروٹوں پر پر و ہیرے تو اس کی تلاش میں لگی وی آپ کیا کریں گے چار مین چیزیں کیا ہیں آپ کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا تنک تنک ہے وہ کس طرح بیٹھتا ہے اور چار مین چیزیں پاکستان کی کس طرح کریں گے جیسے اجوکیشن ہے مترک تک تعلیم مفت ہونی چاہیے صحیح ہے نا مگر ہم نے ابھی تک نہیں کی پاکستان بننے کے بعد سے لے کا جبکہ آپ کے کانسٹیوشن میں ہے ہر بچے کا حق ہے کہ وہ سکول جائے ہمارے اتنے کڑوڑ ڈیرڑ کڑوڑ سے زیادہ بچے ہیں جو سکولی میں نہیں ہیں ہمارے تعلیم اس کے بعد ہیلتھ ہم سب کا حق ہے کہ ہم سب جائیں ہسپتال میں اور ہسپتال کے باہر نہ پڑے ہو ہسپتال کے اندر ہمیں بیڈ میں لے اور ہمارا علاج ہو اسی طرح پانی ساف پانی پورے ملکے ہر انسان کا حق ہے کہ اس کے نلکے میں پانی آئے ساف پانی آئے اور وہ بیماریاں لے کے نہ آئے یہی چیزیں ہیں نا یہ تو بنیادی بیس سے ایک فنڈیمنٹل اور انساف اور چوتھی چیز انسان ہے کہ اس کے ساتھ اگر زیادتی ہو جائے اس سے ساری زندگی انساف کے لیے ترسنا نہ پڑے دیکھیں جب بھی قوم اس طرح کی مشکل وقتوں کے اندر ہوتی ہے جس طرح سے ہماری قوم گزرتی رہی ہے ابھی بھی گزر رہی ہے ہمیں پہلے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہے اساسا کیا ہے یعنی جس وقت سختی آتی ہے کسی فرد کے اوپر کسی ادارے کے اوپر تو لوگ کے فیمیلی سلور جو اللہ کی نیمتی ہمارے پاس ہیں اور پھر میں آپ کے سوال کے اوپر آتا ہوں کہ ہم اس کو کنورٹ کیسے کریں گے ہمارے پاس ہمارے پاس نیوکریر جو چروع کیا ہوا لیکن اس وہ بہت بڑی کسٹ کے اوپر ہم اللہ کی مہربانی سے دنیا کے ساتھ ممالک میں سے ایک ہیں کہ ہم نیوکلیر سٹیٹ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک رسپونسبلیٹی بھی آتی ہے بھی کسی سیریسلی دوسرا ہم جو ہے ہمارے پاس ایک بڑی فوج ڈیویلپ ہو گئی انڈیا کی وجہ سے شروع سے جو کشمیر پر پرابلم ہوا تو ہم بھی بکیم ڈیفینسیف دیٹ وے تو ہم نے اپنی حفاظت کے لیے اپنے پھتے کی حفاظت کے لیے اپنی فورسز کے اوپر توجہ دی بجٹ الوکیشنز دیئے اور ایک اچھی ٹرین فوج ہماری ڈیویلپ ہو گئی دو چیزیں تیسرا آپ کا جیو سٹیٹیجیک لکیشن ہے کیا کہ جیسے کوئی خوبصورت پیدا ہو جائے تو یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے جیسے پاکستان کا کپاس ماؤنٹنز ہیں اوپر آپ کے پاس گلیشیرز ہیں پانی چلتا ہے پنجاب کے اندر پلینز ہیں بلوچستان کے اندر مادنیات ہیں آپ کا جا کے سمندر لگتا ہے بلوچستان اور کراچی اور پوری سندھ کے اندر تو یہ آپ کی ساری سٹرنگز جو چوتھے نمبر کے اوپر آپ کا جو بہت قیمتی برین ڈرین ہوا جیسے میں بتا رہا تھا کہ میرے ساتھ کے ساتھ بہت انجینئرز ڈاکٹرز سیونٹیز ایٹیز نائنٹیز میں بہار جاتے چلے گئے آپ کا بہترین دماغ بہترین فرین لوگ نکل گئے اور آج وہ دنیا کے اندر بہت تجربہ لے کے سمجھ بوجھ لے کے اس کے ساتھ ویلت بھی ہے ان کے پاس تو وہ پاکستان آنا بھی چاہتے ہیں تو اس ریسورس کو بھی آپ کو ٹیپ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ آپ کے تھے پاکستانی تھے پاکستانی ٹیکسپیر سے یہاں ہی پہ تعلیماتل کی اور وہ وہاں چلے گئے پانچوے نمبر کے اوپر اور آپ کی جو سٹرنگت ہے وہ یوٹفل پاپلیشن ہے کی ساڑ پرشنٹ سے زیادہ آپ کے لوگ جو ہیں بکوز آپ کے ہاں پاپلیشن گروہ ریٹ بہت ہائے وہ تیس سال سے کم عمر کے نوجوان ہے یہ سٹرنگت ہے اور آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں دو تین پانچ لیکن یہ بنیادی پانچ ہے we don't have to reinvent the wheel کہ وہ چار کام آپ بول رہے ہیں اس میں نمبر ایک پوری دنیا جو دیولپ ورل کو آپ دیکھیں گے وہ بھی ہماری طرح ہی مختلف مسائل کا شکار رہے انہوں نے عدلی جوڑی شریف کیونکہ جو انصاف اگر جہاں نہیں ہوگا تو وہاں پر تو ظلم ہوگا جس وقت میں دادا تاکتور ہوں میں ظلم کر دوں گا جب آپ کر سکیں گے آپ کر دیں گے تو ہمارے ہاں جو ایک ہائی ہندرنس کا کلچر ہے کہ فنڈیمنٹل کسی کا کوئی حقی نہیں ہے ووز ہو اور میں کس کو جانتا ہوں میں آئی جی کو جانتا ہوں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ورنہ وہ بیچارہ سارڈ ہے ابھی بھی آج بھی آپ دیکھتے ہیں نظام میں کہ جو الیٹسٹ ہیں جو بلیسٹ ہیں جن کو اللہ کی نوازی چاہتے ہیں ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے وہ تو ہر جگہ ان کا استقبال ہوتا ہے دروازیں کھلتے ہیں تو نمبر ایک آج کلنے اور بہت بہتر ہوئی ہے اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو عدلیہ جو ہے ہماری جوڈیچری جو ہے ان کے قلم سے بہتر فیصلے نکل رہے ہیں ماضی کی پاکستان کی تاریخ اچھی نہیں ہے عدلیہ سے اپنی مرضی کے لوگوں نے فیصلے لیے تو ایک تو آپ کو اپنا جوڈیچل سسٹم تکڑا کرنا ہے جس میں ہر ایک کوئی احساس تحفظ آئے کہ اگر میں کسی سے دارتی کروں تو اس کو پتا ہو کہ وہ جا کے انصاف لے سکے دوسرے نمبر کے اوپر جو یہ میریہ ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ طاقتور کے پاس پیسے ہوتے ہیں مافیاس کے پاس پیسے ہوتے ہیں کلاوت ہوتا ہے تو وہ یعنی ظلم بھی کرتا ہے لوگوں کو اقوا بھی کرتے ہیں لوگوں کو مروا بھی دیتے ہیں تو یہ میڈیا جو آپ کا ہے پوری دنیا کے اندر ویسٹ کو اگر آپ دیکھیں ڈیولیپ ورلڈ کو دیکھیں یہ ایک طرح کا رول پلے کرتا ہے پرسیکیوٹر کا کیونکہ میڈیا کی بریکنگ نیوز اور ویسل بلور کا ویسل بلور کیونکہ اگر نجیب آرون اچھا آدمی نہیں ہے اور کوئی چیز غلط کر رہا ہے تو دیکھ میکس نیوز اور ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی اچھ آدمی اپنا کام کر رہا ہے جیسے کوئی انجیو تو بعض اوقات کبھی کبھی میڈیا ٹائم دے دے گا لیکن وہ پیٹ ٹائم کے اوپر اس کو بریکنگ نیوز نہیں کرے گا تو اگر آپ ویسٹ کو بھی دیکھیں یا نورت امریکا کو دیکھیں تو وہاں پر میڈیا جب سے اٹھا کیونکہ وہ جو دولت مند ہے اور ظالم ہے وہ مہنگا وکیل کر لیتا ہے کروڑوں روپے سے اور پروسیکیوشن کا جو وکیل ہوتا ہے سرکاری وکیل جو ملک کا اب کیس لڑتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے وکالت بھی اس کو اتری نہیں آتی یا اس کو کوئی خرید لیتا ہے تو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے ہمارے جتنے ہیں زرداری صاحب سے لے کے اور نیچے آپ نواز شریف صاحب سے ہوتے ہوئے جہاں تک آپ آنا چاہیں آ جائیں اور یہ کہہ گا جی ہم پہ تو کوئی پروو بھی نہیں ہوا چونکہ وٹنس خرید لیا وٹنس مروا دیا وٹنس کو دھمکا دیا غریب آدمی یا شریف آدمی تو بچار اثار نہیں سکتا کہ اپنی فیملی کو تو اس کو روکنے کے لیے میڈیا کا پاورفل ہونا یہ دیگر بات ہے کہ بعد میں پھر آپ میڈیا کو آپ لائبل کے لاؤز بنیں گے تاکہ میڈیا بھی مادر پہ در آزاد نہ ہو لوگوں کی پگڑیاں نہ اچھا لے غلط تو یہ سب ہوگا تو یہ دو ادارے جو میں نے آپ سے بتایا ہے کہ جب فکس ہوں گے تگڑے ہوں گے تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا کہ عدالت پہ جائے گا اور میڈیا وہ پروو بھی پروائیڈ کرتا ہے میڈیا کو بکاوز دے سیل جو بریکنگ نیوز ہوتی ہے جب وہ تحقیق کرتے ہیں ان کی انویسٹیگیٹیو جنرلیسٹ ہوتے ہیں وہ ہوم وک کرتے ہیں پھر وہ اخبار میں ڈالتے ہیں یا پرنٹ میڈیا میں ڈالتے ہیں تیسری چیز الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن جو آپ نے چار بات پوچھے تھے وہ ایک جیسے ہمارے گھر جو پانی آتا ہے وہ ایک فلٹریشن کے پروسس سے آتا ہے قولٹی بہت اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس میں سے بہت ساری جو چیزیں وہ نکل جاتے ہیں فلٹری تو الیکشن کمیشن پاکستان وہ فلٹریشن کا پروسس ہے کہ الیکشن میں وہ لوگ جائیں جو وہاں سے کلیر کلین کیونکہ الیکشن میں اگر مافیاس چلے گئے اپنی دولت کی وجہ سے اپنی کلاوٹ کی وجہ سے تو وہ جو بہر ظالمتہ اب وہ طاقت اسیمبلی کے اندر پہنچ جائیں اور جو پچھلا آپ میں دیکھتا ہوں اور جتنا میری سٹیڈی ہے اور کیونکہ اب تیش سال کیونکہ ایک سال ان گورنمنٹ ہماری پارٹی ہے تو وہ بہت سال کی جو میری سٹیڈی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی آدمی بھی ملکی فکر کرنے والا نہیں تھا how I can increase my wealth how I can become rich how I can become more visible how I can get top designations یا میں اپنے دوستوں کو کہاں لگا رہا ہوں جیسے آتیب زرداری صاحب کی جو لوگ تعریف کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب وہ نوازہ کرتا تھا دوستوں کو جیل کے دوستوں کو بھی بلایا تو یہ بالکل ایتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کا یہ حشر کیا کہ جیسے حلوہی کی دکان پر کوئی بیٹھ جائے اور نانا جان کی فاتحہ میں جو آیا اس کو ایک مٹھائی کی وہ اٹھا کے دے دی اور کنٹری کیپٹ سفرنگ یہ تین اتارے جب ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر وہ جو آپ نے فرمایا کہ جو یہ تعلیم صحت جو عام آدمی سے سے ریلیٹ ہوں اور وہ سل بلو ہو جائیں گے ای بری بیور بڈ ستار اور باہ Pow因 ای برور بیور کو بیور بیورپکÉ کے کنٹ کاروں Trip کنٹ کارم آنے آنے آگ نکر براジャر نہیں ہے کسی بڑے کو کسی ٹاقتور کو چاہے وہ اس کو پتا ہے آیا کب یہ تلوک ہیں جلو کلیب سالے ، چاہے تو تو جو جو جین ملکوں ہم نے سیکھنا ہے اور اب یہ پانچ مولک ہیں جو نکلے ہیں ان لاسٹ تیری یر تیسری دنیا میں تھی ہماری طرح جاتے ہیں چینہ کوریا ٹرکی ملیشیا ویٹنام یہ نکلے ہیں کیا کیا آپ ان کے مارڈلز کو سٹیڈی کریں بلکل اسی طرح کے اوپر چلے ٹاپ ڈاون کیونکہ یہ جو بھی آپ فرمائلی تھی کہ باٹم اپ چو سٹیڈیجی ہے کہ ہی در یہ کچھ پیچ وک کر لیا ادھر کچھ کر لیا ادھر کسی نے کھانا کھلا دیا ادھر کسی نے علاج کرا دیا اس سے قومیں نہیں نکلتی اور قومیں ترقی نہیں کرتی اور ریسپونسبلیٹی اور یہ جو چوتھی جو بات تھی تین میں نے آپ کو گرائی جوڈیشری اس کے بعد میں نے آپ سے کہا میڈیا تیسرا میں نے عرض کیا کہ الیکشن کمیشن اور جو چوتھا جو جو ادارہ ہے وہ اپ ای آر ہمارے ہمارے آئے بی آر کہتے ہیں اس کو جو نام دے کہ اگر میں نے انکم ہوئی ہے مجھے تو میں نے انکم ٹیکس دینا ہے کیونکہ قوم جو یعنی جو حکومت ہوتی ہے نا اس کے بعد پیسے کہیں سے بھی نہیں آتے اس کو کوئی چاریٹی تو دیتا نہیں تو وہ کیا ہوگا کی یعنی رائٹلی پلیسٹ انکم ٹیکس جس کو ہم بولتے ہیں یا اس طریقے سے کہ وہ اس کو ریونیوز کلیک کرنے وہ کلچر ریوالو نہیں ہوا کلچر ریوالو کس طرح ہوگا ایک تو ٹرسٹ ریفیسٹ ہے کہ ہم ہم تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں ٹیکس دینے کیلئے بگوز ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ کہاں خرچ ہوئی اگر یہ حکومت شیئر کرے کہ آپ کے یہ جو پیسے تھے یہ پورے سال میں سمجھئے کہ جون میں یہ ملے ہمیں اور یہ یہاں 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 خرچ ہوئے اب تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں کہ it should be transparent کہ جو پیسے آئے وہ کہاں کہاں خرچ ہوئے ای تین میرا حق ہے اچھا اور تبھی لوگ دیں گے کیونکہ وہ جب اس کا زیان دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جناب وہ لوگ اسے پھوڑے ہیں اور وہ کر رہے ہیں یہ امران خان صاحب کی ایک ایڈوانٹیج یہ قوام اٹھا سکتی ہے کیونکہ امران صاحب کی اللہ کی مہربانی سے جو فینانشل انٹیگریٹی ہے کہ قوم کی پیسوں کی امانت میں خیانت وہ نہیں ہونے دیں گے اپنے چاہب منسٹرز ہوں یا باقی جو ٹیم ہوں اس لحاظ سے تو اس وقت یہ اس ہم crossroads کے اوپر ہیں ایڈوان ٹھیک ہے ایڈوان ٹھیک ہے ایڈوان ٹھیک ہے لیکن جو سسٹم ہے وہ ترانسپیرنٹ ہونا چاہیے ایڈوان ٹھیک ہے پورے ایک سال میں میری حکومت نے جو پیسہ مجھ سے لیا تھا وہ کہاں کہاں خرج کیا اگر مجھے نظر آئے گا اس وقت میں آپ کو ایک بات دیتا ہوں کہ امران کھان صاحب بہت خانشیسنس کے اوپر وہ جو ان کا فورتھ فلور ہے پچھلے سال جب سردیاں پھر آرہی ہے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں انہوں نے اے کنڈیشنگ تک نہیں چلے ایک چلی کیا ہے کہ وہ جو ہم پبلک منی کو امانت کے طور پر استعمال ہونا ہے میں پرسوں پریجنٹ ساپ سے میں نے ٹائم لیا تھا میں گیا تو کچھ پہلے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہے ایک ویٹنگ روم کے اندر تو پہلے بھی میں گیا ہوں وہاں پہ دو تین دفعہ تو وہ چینج میں فاؤنڈ کہ ایک بڑا سا ویٹ کر آرہے تھے تو آدھا کی لائٹے بھی بند تھی اور ایک کنڈیشنگ بھی بند تھی اور جر جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر صرف ایک کنڈیشنگ چل رہی تھی ایک چلی جو کانشنس ہے ٹاپ کے جن کو جو ادھر بیٹھے ہوئے چوکیداری کے اوپر جو حکومت ہوتی ہے وہ عوام کے پیسے کی چوکیدار ہے اور عوام نے چوکیدار کی چوکیداری کرنی ہے رجو آپ نے بھی بات کی نا کہ ہمیں پوچھ رہا ہے کہ یہ ہمارا پیسہ کیسے استعمال ہے جو ہاں پر جب قومیں نیچے جاتی ہیں تو پوری قوم کی سیلف اسٹیم لوگ ہو جاتی ہے ترسٹ کیسے ڈیویلپ ہوگا کہ پورا ملک جو ہے وہ متحرک ہو جائے نوجوان نسل جو ہے وہ بھی کانشن ہو جائے کہ ہم نے ملک کو اپنا نا ہے جیسے ایک دفعہ شوٹنگ ہو رہی تھی ایک چھوٹی سی بات ہے ٹرکی میں اور جیسے ہم کھڑے ہوتے ہم انتظار کر رہے ہیں تو ہم کبھی سہارا لے لیتے ہیں تو کسی نے درخت کا سہارا لے لیا تو ایک ٹیکسی والا رکھا اور اس نے کہا کہ آپ پلیز تھوڑا سا ہٹ جائیں یہ درخت میرے ملک کا درخت ہے یہ میرا درخت ہے یہ جو ہے اونرشپ یہ کس طرح ڈیویلپ کریں گے ہوتا کیا ہے کہ جو ہاتھ پر جب قومیں نیچے جاتی ہیں تو پوری قوم کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے خودداری ختم ہو جاتی ہے اس سے ہم گزرے ہیں پچھلے دنوں کہ ہم نے اونرشپ بھی نہیں لے رہی مطلب ہم کچھ رایا تو سڑک پہ پھیج رہے ہیں یہ چیزیں یہ جو ہم نے میں نے بھی پانچ ملکوں کی مثال دی تو ان کا موڈل ہمارے سامنے اس میں ایک ایک لیڈر پیدا ہوا اس نے قوم کی خودداری سیلف اسٹیم کو جگایا سارے اور جب آپ کی سیلف اسٹیم اور آپ کی پرائیڈ لینے لگتے ہیں کہ اوکے میں پاکستانی ہوں یہ میرا ملک ہے میں نیوکلیر ملک ہوں میں تیسری دنیا سے نکل کے آگے فرسٹ ورل کا حصہ بننا چاہتا ہوں تو وہ جو نوجوانوں کے اندر ایک چیز آتی ہے اونرشپ کی کہ ہم اس ملک کی اونرشپ لیں یہ عمران خان بائیس سال سے کچھ کر رہے تھے اب تیسوے سال میں ان کو حکومت کا موقع ملا یہ ایک بڑا لیڈر ہی کریٹ کر سکتا ہے اس کو اگر میں کریٹ کرنے جاؤں بائی اگزیمپل تو وہ نہیں ہوگی تو اللہ نے اس وقت یہ اپچونٹی دی ہے کہ پوری کی پورے نوجوان نسل کی ایک امید اور ایک ہوپ جس میں ٹائم بھی بڑا ایسنس ہے اونرشپ میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ اپنی لین کا خیال رکھیں گے آپ کیوں میں کھڑے ہوں گے قطار بنائیں گے لال باتی کا خیال رکھیں گے اگر آپ موٹر سائیکل لسٹ ہیں تو آپ بیچ میں سے گزرتے ہوئے نہیں جائیں گے آپ لیفٹ سائٹ پر تو یہ بھی بہت ضروری ہے ہوتا کہ جیسے ہم یہاں سے دو گھنٹے کے فاصلے پر دوبائی جا کے اترتے ہیں ہم سب سیدھے ہو جاتے ہیں کتار میں بھی لگ جاتے ہیں اچھا یہ کلچر جو بی آئی پی والا ہے کیونکہ یہ والا کہ ہم جناب آخر تک وہ جا کے جب جیسے کچھ ہمارے دوست بھی جا رہے ہوتے ہیں ہم عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں ہر ساتھ تو پتہ جلا کہ وہ جہاز تک وہ ان کا سب اپنا اپنا سامان پہنچانے والے کیونکہ یہ طاقت کا مدار ہے اچھا اب جیسے میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹریول میں اپنا چیز کے اوپر چیدیں معاملات اپنا ٹکٹ لیا جہاں سیٹ ملی کیونکہ یہ امران خان صاحب نے بائی اگزیمپل لیڈ کیا ہے اور جو ہم نے بائیس تیری سال جس چیز کو جو پیغام لوگوں تک پہنچایا وہ یہ کہ یہ جو ذمہ داری لوگ دیتے ہیں جب آپ ووٹ کے ذریعے الیکٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک امانت آپ نے لے لیا اس میں اگر آپ اس کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کریں گے وہ خیانت ہو جائے گے کہ میں کہوں جی میں امینی ہوں مجھے یہ دو مجھے وہ دو اور کل اگر میں امینی نہیں رہوں گا تو میری زندگی میں تو کچھ نہیں فرق پڑے گا کیونکہ میں کوئی چیز اپنی زندگی کی تبدیلی نہیں کی بچپر میں کیسے تھے آپ جیسے میں نے کہا کہ سب بچوں کی طرح وہاں پیسی چیز کراچی کے اندر چیز کراچی میں پیدا ہوئی کچھ بہن بھائی آپ وہ اپنے مجھے بہن بھائی آپ ہوا مجھے بہن چیزی جیسے بھائیے بیٹری بہن میں نے اپنے بھائی جنگیر بنا ایک بھائی نے مبے کیا ایک دکٹر ہے اگر میں اپنے اینڈی سے ٹھائی مجھے بہا رہے ہیں ہمارے بہن چلے گئے میرا بھی ایک بھائی آپ کے والد کیا کرتے ہیں میرے والد سرکاری ملازمت لے انڈیا سے آئے تھے اور جانگی روڈ ایک پرانی جگہ تھی وہاں پہ بڑی مچھور وہاں پہ ملے تھے میری 1955 کی وہاں ہی کی پیدایش ہے سو سکچیز میں ہم اندر پیشتر آگے وہ چھوٹے چار سو گز کے گھر ہوتے تھے وہاں پہلے بڑے تو اس وقت بھی میرے والد کا گھر بیچ میں تھا دو چچاوں کا گھر دونوں طرف تھا اچھا وہ جوائنڈ بھی فیملی تھی لیکن کچھن و چھوائنڈ اور امی جو تھی وہ ہومیکر تھی ہومیکر تھی اور ما کش覆ال اللہ کی ان کی بہاری کے لئے وہ خواہیش تھی اور زبانے کو پڑے گوز رہا رہ سکول کرoust 모든 قوموں کا ملے تھے اورum یہangersلatان کی ہی وقت بھی آئے سکولیں داری وقت پڑے دن کے مرے اس سکول نے کام قبل selecting ہوں اچھا سکول 5 تکwoز Amš eng woman آ قبل مکبر powerment beim scool سینئر مارک سکول وہاں سے کیا سائنس اس کے اندر تو چونکہ early responsibility یہ پڑی کہ جیسے مائیگریشن میں فیملیز بڑی ڈیسٹر ہوئیں تو my father probably got married very late تو by the time I was 15 تو he retired تو ہمارا جو گھر تھا وہ جیسے وہاں پر چھے کمروں تھا تو بچپن سے مجھے یاد ہے ہم تین میں رہتے تھے چار بہن بھائی اور اور پچھلے تین کمریں جو تھے وہ زمانے میں سکچیز میں دو سر روپے کے کراہ کے اوپر دیے ہوئے تھے just to pay for the house building finance so typical middle class جو جسے کہنا چاہیے سفید پوش خاندان اس زمانے کے سارے کلچر یہ تھا تو وہاں سے ہم نے اس کو شروع کیا لیکن یہ ضرور تھا کہ ماں اور باپ ایک ہی وہ ذور رہتا تھا پڑھائی اور پڑھائی اور کیا خواب لے کر آئے تھے آپ کی پیرنس پاکستان بنانے کیسا ہوگا پاکستان اور کیا کریں گے جب آپ مائیگریشن کرتے ہیں اپنی ابائی جگہ چھوڑتے ہیں اپنے روٹس چھوڑتے ہیں تو میرے والد اور دادی اور چچا ایک پلول اگرہ تو راستے میں آپ کو ایک پلول جگہ ملے گی اور یہ کسپا تھا کچھ دلی بڑا ہوا کچھ وہ ہوا گلگاوں میں تو وہ مرز ہو گیا تو یہ بات سے آئے تھے کیونکہ وہ ہندو مجرورٹی اریا تھا تو نکلنا پڑا اور کیونکہ گورنمنٹ سرویس تھی تو آتے ہی سر چھپانے کو جگہ مل گیا کوارٹر مل گیا یہ پہ جانگی روڈ تو یہ ایدوانٹے جوا تو ان کی جو میڈل کلاس کی ماں کا اور باپ کا ایک ہی خواب ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کر لیں کیونکہ ریسورسز کم ہوتے ہیں اسی میں سے آپ بچوں کی تعلیم پر لگا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کراچی کی بہت بڑی سٹرنگ تھی کراچی کے اندر تعلیم تربیت پر بڑی توجہ تھی اسکولing پر اسی لئے کراچی سے اس نے لوگ نکلے اور پوری دنیا میں پھیلے اور ان کا خیال تھا کہ جو تجوری یا خزانہ ہے وہ یہاں ہے کہ جو بچے کو تعلیم تربیت یہاں دے دی جائے گی وہ کوئی ڈاکو نہیں چھین سکے گا یعنی جب کوئی چیز تو اسی پر کانسٹریٹ ہوا تو جب ہم نے میٹرک کیا پھر انٹر کیا کالج گئے اور پھر یونیسٹری گئے آجا تو وہ یعنی جو جسے کہتے ہیں بچپن بچپن وہ تو علاقے میں جب کھیلا ہر سیزن میں چیز کر رہے ہوتے تھے لیکن رسپانسبلیٹی بڑی جلدی پڑی اس لیہا سے کہ جب آپ میٹرک کر رہے تھے تو آپ کو خیال تھا کہ انٹر کریں تو آپ ملازمت پہ چھڑیں اور یہی مجھے پاکستان کے نوجوانوں کو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ اس ملک کی اندر اتنی وست ہے اتنی اپورچونٹی ہے اتنی صلاحیت ہے اتنا ریزیلینس ہے کہ اس میں کوئی کسی کا راستہ نہیں روک سکتا ہاں محنت کرنی پڑے گی صلاحیت بڑھانی پڑے گی تو ہم یہ کرتے کرتے پھر 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 میں نے آپ کو بتایا جو ففٹیز اور سکسٹیز کا کراچی تھا سب نلکوں میں سب کے گھروں میں پانی آتا تھا اس سے پہلے کہ ففٹیز کے اندر چھڑکیں باقیدہ دھولا کرتی میری والدہ بتاتی بالکل اور وہ یہ بھی جو آپ بتا رہے ہیں میں ہمیشہ یاد ہے کہ پانی لائن سے آ رہا ہے اور وہ سارا کا سارا آپ نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ شہر اور پورا صوبہ کیسے آہستہ آہستہ بربادی کی طرف گیا کیونکہ ہیدر آباد بھی شہر بہت خوبصورت تھا اور ایون نواب شاہ یہ سارے شہر خوبصورت تھے سکر بھی بہت خوبصورت تھا اس کا وہ پھولی دیکھ لیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ کتنا حسین شہر اس میں لائک آف لیڈرشپ جو ہی نا کہ ایک لیڈر قوم کو جوڑتا ہے جیسے بہت سارے دانیں تسویر کے ہوں ہار کے ہوں اس کو ایک دوری پرو دیتی ہے اور اسی طریقے سے جو پاکستانیوں کی جو خوبیاں تھی صلاحیت تھی جو صوبے تھی زبانیں تھی کراچی شہر تھا ہر زبان بولنے والا آتا تھا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کا کونسا فکا ہے یا کونسا اس کا فرقہ ہے سکول میں کالج میں یونیورسٹی میں پڑ پڑ گئے یعنی جوڑنے کی بجائے لیڈرشپ نے ان کو اپنے ذاتی فائدوں کے لیے گروہوں میں زبانوں میں شناکتوں میں باڑ دیا سب ایک دوسرے کے طرف دیکھنے لگے ایک دوسرے سے لڑنے لگے کراچی میں ایٹی سیون میں امریکہ سے واپس آیا اور یہ کچھ اس پیٹ میں سب بہت زیادہ کرامی تھی وہ جو ہنگا میں ہوئے تھے بوشرا زہدی یہ وہ مکم کا فینومن آیا اور گو کہ میں اس طرف گیا کبھی بھی نہیں یعنی مکم کی طرف مجھے مجھے رقبت نہیں ہوئی چونکہ 1971 میں جب فال آف ڈھاکا ہوا بنگلہ دیش بنا تو تو وہ درد ادھر آج بھی ہے کیونکہ جیسے آپ کا آدھا حصہ کٹ گیا تو جب ہم کسی جگہ پہنچے تو یہ تھا کہ اب اس کو مزید کوئی خرابی نہ ہو اس ملک کو کوئی خراب نہ کر سکے لیکن کراچی سفرد کراچی میں بڑی بلیل ہوئی لیکن ہم چھینوے سے پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے کھڑے رہے جوڑتے رہے اور ریزلٹ اس تفاہ آیا پچھرے سال کہ ہم وہاں پہ تبدیل ہوئے ابھی بھی کراچی میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک کسپولٹن سٹی ہے پشاور سے زیادہ وہاں پتھان ہیں اور فیڈل گورنمنٹ کو خاص طور پر اور شنگ گورنمنٹ اگر کراچی پہ توجہ نہیں دے گی تو جیسے ایک آپ کی گائے ہے دودھ دینے والی کوئی 60% سے زیادہ 65% اور کلوز نیشنل ایک چیکر میں کراچی پیسے ڈالتا ہے اور 90% سے زیادہ یعنی آپ وہی والی پہت ہے کہ سب سے زیادہ پیسے وہاں سے آرہے ہیں جس سے پورا ملک چل رہا ہے اور وہاں اگر پانی نہیں ہے پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے اور لوگوں کی سلف اسٹریم لوہ ہے تو اس کے اوپر کراچی کے اوپر میں نے کل پریزن ساب سے بھی بات کی اور ساب سے بھی لگے ہوئے ہیں بھاتی کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں کہ کراچی اگر اوٹ جائے گا اور چل پڑے گا کیونکہ وہاں سے سارا کا سارا امنیت کر رہا ہے آگے پورا پاکستان چل پڑے گا آپ کو غصہ آتا ہے کبھی میں نے پڑا اچھا اپنا کنٹرول رکھا ہے کیونکہ میرے ہیٹ یا بڑے کنٹرول اس لحاظ سے کیونکہ میں نے جہاں سے شروع کیا اور جہاں تک پہنچا تو اس کے اندر ایک چیز ڈیولپ ہو گئی کہ سبر کیونکہ جب آپ مل کلاس سے نکل کے آپ کلاس بیریئر توڑتے ہوئے آگے چلتے ہیں تو ایک سبر ایک تحمل اور ایک فید کو میں نے بڑا سٹرانگ کیا ورنہ آپ اپنے اچھیمنٹ کو ہینڈلنگ ہی کر سکیں گے اور آپ کو یہ لگنے لگے گا کہ میں نے یہ کیا ہے اور تو آپ اپنی کامیابی کے اوپر آپ کو گھومند ہو جائے گا غرور ہو جائے گا اور ناکامی کے اوپر کوئی چیز مرضی کے خلاف ہوگی تو آپ کو غصہ بہت آئے گا آپ کو گھومند کے قائم کیا جیسے تمام معاملات میں میرے دوست بہتان ہیں اور اللہ کی مہربانی سے میں نے کچی کو دشمن بننے نہیں دی آپ نے آپ کو چیک کرتے ہیں یا ککی آپ کو چیک کرتے ہیں میرے خیال میں یہ ایک منتیل ٹرینینگ جب آپ کو چکرے نہیں آگا آپ کا اپنیسی ٹرمینٹی ٹرینی تیوید کو نہیں آنے دیتے کہ جہاں سے پہ sterling آپ کے ہاتھ سے نکل جائے یعنی آپ دوسرے کے اوپر چھوڑ دیں you would rather compromise so میری جو اپروچ رہی ایک تو یہ کنسسٹنسی رہی جیسے میں نے انجنیری کی تو چالیس سال میں نے ایک ہی کام کیا کنسٹرکشن مور کنسٹرکشن ایک مور کنسٹرکشن میں نے ادھر ادھر اور دوگیر شوبوں میں نے کیا اسی طریقے سے جب پڑی آئی جائن تو جو اریجنل سنٹرل کمیٹی تھی فاؤنڈی پہلی سنٹرل کمیٹی اس وقت میں اسیمیلی کے اندر اس کا خان ساب کے بات واحد آدمی ہو جو اسیمیلی تک پہنچا تو یہ رہا کہ جیسے اپنے اللہ میاں سے یہ یقین ہوتا ہے یہ فیتھ ہوتی ہے یہ آپ کا ایک اللہ سے لاد ہوتا ہے یا نخرا ہوتا ہے کہ بس مجھے یہی سے دے جیسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہہ یہ نہیں چل رہا تو میں ادھر چلا جاؤ ہوتا ہے ہم جنرلی ہوتا ہے ہم جنرلی ہوتا ہے اور ہم رزلٹ آدھے ہوتا ہے ہم سبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں جیسے ہم نے کوئی بیج لگایا پودا لگایا ابھی تھوڑا بڑا ہوا ابھی پھل اس کا آیا نہیں ہے تو شاید ہم اس کا انتظار کرنے کی بجائے جب اس میں پھل اور پھول آئے ہم اس کو ابانند کر دیتے ہیں یہ آپ کا امی سے ملا یا اببو سے میری دندے کی میرا خال میں میری والدہ کا بڑا وہ تھا because i was the eldest اور جیسے وہ نا ان کی ساری hopes مجھ میں پین تھی جیسے ہوتا ہے نا کہ main star family کا کہی اس کو اور تو i think کہ she worked hard on me اور ایک sense of responsibility آیا اور والی صاحب اور راتارمن کے بعد مجھے 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 اور مجھے اور انجنیرین کو چھوڑ کے لیکن سار کو ہی مجھے نہیں کیا اور مجھے 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 جیسے جیسے زندگی میں جیسے ایک کام ختم کریں دوسرا ختم کریں دوسرا ختم کریں ے وہ ہر سب سے ٹھیک سوالے میں، اس lenght نے اپنے کیا بیٹے پیدا ہوا پہتے میں پیدا ہوا پیدا ہوا ختم کرے اور دولوں بچوں کو پاکستان واپس آپ کے دو بیٹے ہیں؟ میرے تین بیٹے ایک پر یہاں پیدا ہوا اللہ نے مجھے یہ انام دیا کہ آل تری باد میں امریکہ گئے تینو نے پڑھا وہاں سے اور تینو واپس آگئے اور تینو چونکہ ہوا سیل فیمپلویڈ تو وہ تینو اسی شوپے بڑے دونو انجینئرز ہیں کیونکہ میرا انجینئرین سے بڑا کوئی نہیں ہے میرے ایک مروم چچا تے وہاں رول موڈل جو کہ انجینئر تھے ان کے دونو بیٹے دنگے اور میں انجینئر بن گیا تو میں نے بھی ایک سکول سپانسر کیا اور نئے بچے کچھ دو سوٹ اس میں آرہے ہیں فری آف کانسٹ یہ آپ ہنگز آن فادر تھے کیونکہ اگر آپ بیگم پڑھ رہی تھی اور بچے بھی پچے بھی تھے اور آپ پڑھ بھی تو کیا کیسے آپ لوگا نے دونو نے مینے کیونکہ تینو ورک کیونکہ اس کے بغیر کی مجھے یاد ہے جیسے کیونکہ کیونکہ شوائیوہ کے مدیکل کے گاب کے اندر پہلے صاحب زادے تشریف لائے sort of thing تو وہاں رہا پہ جب ہم ختم کر کے آئے تو بڑے وہ اس لائک ساڑے تین سال now it's 36 32 سال کا جو سفر ہے اس کے اندر پہ but all three جو اس وقت میں سب سے بڑی چیز اللہ کا انہام ہی کہوں گا کہ تینوں کام پہ تینوں پاکستان میں دو اس وقت کراچی کے اندر ہیں ایک اسلامباد ابھی جولائے میں مووو کر گئے ہیں he wants to live in اسلامباد اور تینوں کام پہ میرے ساتھ ہیں تو ایم دے بوس and father and friend کبھی رگریٹ کرتے ہیں بیچھے موڑ کے دیکھتے ہیں یہ جیسے میں نے بھی کہا تھا کہ وہ جو فید کی جو پولش کی نا وہ آدت نہیں رگریٹ کا مطلب کبھی آئی نہیں اور چونکہ کامیابی بھی آتی رہی اور اس کو ایک اللہ کے پلان کو کے طور پہ جب لیا آپ میں جیسے ہوتا کیا ہے کہ آپ نے کچھ بھی کننا ہے روز اپنے سے لبے آدمی سے ملتا ہے روز اپنے سے چوڑے آدمی سے ملتا ہے اپنے سے زیادہ بڑی ڈگری والے آپ جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ میرے اللہ کی وہ کلییشن ہوں سمجھ پریسیشن انجینئریں گے اس میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ میری ناک تھوڑی بڑی بنانا چاہ رہا تھا چھوٹی بن گئی ہے تو پھر آپ کو ان تمام عوامل سے ان تمام چیزوں سے جو ہردگرد ہوتی ہیں آپ کو چھوڑی سی مثال دوں کیونکہ ہمارے تو سب سرکاری ملازم تھے بڑے اچھا میری پوری نانیال اور دادیال میں کسی نے بھی وہ نہیں کیا کاروان نہیں کیا اچھا میں بھی امریکہ سے پڑھ کے نوکری سوچ کے آیا تھا کہ بہی نوکری ہی کریں گے کیونکہ ساروں نے نوکری کی کاندان تو اللہ نے کیا کہ میں جب واپس آیا تو مجھے نوکری نہیں ملی نوکری نہیں ملی مرتا کیا نہیں کرتا کہ میں نے اپنے وہاں سے ایک کمرے سے اپنے گھر کے والد صاحب کے کام شروع کر دیا تو کیا تھا کہ اگر ہوتا کوئی دوسرا تو وہ تو کہتا کہ بھئی میں اتنے زبردست ایم ایس کر کے آیا ہوں اور پاکستان کے اندر جگہ ہی نہیں مل رہی یا میں سعودی ریبیا چلا جاتا یا سعودی ریبیا میں پہلے رہی ہی چکا تھا اپنے تعلیمی دور کے اندر یعنی امریکہ جانے سے پہلے تو کیا تھا کہ جو میری سب سے بڑی کامیابی جو ناکامی نظر آری تھی امریکہ سے آگے اس وقت کود بیری فرسٹریٹنگ کہ آپ کو نہیں مل رہی اور آپ بیوی دو بچوں کے ساتھ تو وہ سب سے بڑی کامیابی تھی یعنی اللہ مجھے کئی اور لے کے جانا چاہ رہا تھا تو ناو ان ایوری بلوکیڈ کہ اللہ یہاں سے روک رہا ہے اللہ کی رضا میں راضی تو اس میں پھر تھوڑا زندگی کا مزہ بہتر رہتا ہے اور آپ کو یعنی جب آپ اپنے اچھیومنٹ کو یہ سمجھیں کہ یہ میں نے کیا ہے تو پھر ناکامی کا بھی بلیم لینا ہوگا لیکن جب آپ اس کو اللہ کی طرف منصوب کر دیں جیدہ اگر کوئی زبان سے اچھی بات نکل جائے اب یہ بھی بھدرگوں نے تربیت کی کوئی اچھا خیال آجائے اچھی تھوڑ اور یا کوئی اچھی تقریر ہو جائے تو آپ کہیں کہ اللہ تیرا شکر کہ تُو نے یہ بات زبان پر ڈال دی الفاظ ڈال دی ہے اس وقت وہ بات زبان پر لے آیا میری نظر کے اندر جب آپ کے فیکلٹیز کمزور ہو رہی ہوتی ہیں نظر کمزور ہو رہی ہے چشمہ لگ رہا ہے باقی چیزیں تو فیتھ تکلیف ہوتی ہے تو فیتھ خوش رہا ہے جو آپ کو طاقت دے گی اور جو آپ کو لگے گا کہ نہیں آپ کو پیدا کریں کیونکو آپ کو پیدا کریں اور آپ کو اچھا خوش رہا ہے جب آپ کو بہت خوش ہوتی ہے میں بہت خوش ہوتی ہے گوینگنس سے زیادہ خوش ہوتی ہوں ایک خوش ہوتا ہی ہے کہ جیسے مجھے نہ کہنا بڑا یعنی تکلیف ہوتی ہے اور میں کئی دن تک اگر کسی کو نہ کہہ دوں یا پورا نہ کر سکوں کسی کی کوئی بھات تو میں اس سے یہ نہیں یہ ہوتا ہے کہ کہ somebody had an expectation and i couldn't do it تو میری جو کچھی جو میری جو کچھی جو سب سے جیسے ایک تو ہوتا ہے یہ قومی طور پر جب پاکستان فرس کلیں ایک نیوکلیر کنٹری بن گیا آپ دنیا کے ساتھ مومالک میں آگئے تو آپ کو ایک اچھا چیز لگی ایک میکرو لیول کے اوپر آپ کی ذاتی زندگی کی جو بھی کچھیاں ماشاءاللہ وہ تو آپ فائف تین پوتیاں ہیں دو پوتے ہیں دو پوتے ہیں تو وہ تو آپ کو اللہ تعالی کی میرمانیاں آپ دونوں ہاتھوں سے سمیٹی رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ جیسے جو سب سے زیادہ چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے جیسے میں جب گیا اور میں نے ایک ادارے کو دیکھا جو بڑا اچھا کام کر رہا تھا غریب بچوں کے لیے تو میں نے بھی ایک سکول سپانسر کیا نئے بچے اس میں کچھ دو سو اس میں آرہے ہیں فری اف کاسٹ تو اب جب میں وہاں جاتا ہوں سال کے بعد اور ان بچوں کی آنکھوں کی چمک دیکھتا ہوں سٹریٹ ٹھلنٹ انا ان کا کچھ بڑا بہن بھائی گھر گیا نہ مابابا فورڈ کر سکتے تھے اور اب جو ان کی ایک سوبرلس ہے کیونکہ بچے تو بچے ایک ہی طرح سے پیدا ہوئے ہیں کیونکہ کیونکہ بلاوال سے بھی آگے نکل جائیں گے یا ہمارے بچوں سے بھی آگے نکل جائیں گے سو ہمیں یعنی جو 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 ایک لیڈر کی پہچان ہونی چاہیے اور جو امران خان صاحب لگے ہوئے ہیں کہ اس قوم کی بچے جو ہیں وہ اٹھے اور ان کو صرف ہمیں ایک تعلیم اتنی دے دیں کہ پھر اپنی اپنی سارے انجینئر ڈاکٹر نہیں بنیں گے پھر بھی کوئی پلمبر بنے گا کوئی الیٹریشن بنے گا کوئی ڈرائیور بنے گا سورہ ٹھیں لیکن لیکن بہترین بہترین اور اس کے اندر بھی جو اس کی سیلف اسٹیم یعنی اس کا حق کیا ایک شہری کا اس کو پانی ملے دھیجلی ملے کی کہ اس کے وہ پیسے دے جو بھی ہو ایک ایسی اس کی قوت خرید کے اندر اندر اور اس کو ایک چھت ملے جہاں وہ جیسے میں نے کہا کہ میرے اببہ کو ایک کورٹر ملا جہاں میں پیدا ہوا تو انہوں نے ایک فیملی کھڑی کر دی نا ایک ڈاکٹر بنا دیا ایک انجینئر بنا دیا بہن نیمے سکھ کر لی تو آج جو پاکستانی ہیں اگر اس کو ایک بنیادی جو ایسے جو نوجوان اردگرد ہو رہے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر ان کو وہ آپ دیتے ہیں تو پھر جیسے ہی یہ جو ہم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جن سے آپ اور میں روز ملتے ہیں جب تک یہ نیچے مضبوط فاؤنڈیشن نہیں ہوگی جیسے پیرمیٹ کیوں مضبوط ہوتا ہے جو ایجپٹ کے اندر وہ ہزاروں سال کے بعد بھی کھڑا ہوا ہے کیونکہ اس کی بیس مضبوط ہوتی ہے ہم نے کہہ کیا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے مضبوط نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم ہر وقت ہلتے جلتے ڈولتے رہتے ہیں روز آپ کانیاں سنیں گے کیونکہ میں کراچی میں رہتا ہوں کہ جی اس نے لوٹ گیا اس کے ڈاکہ پڑھ گیا اس کی چوری ہو گئی کیونکہ ہمیں اپنی آئندہ نسل کو نوجوان کو جو میں نے بتایا ابھی آپ سے کہ 55% سے زیادہ 30 سال سے نیچے کے لوگ ہیں وہ ہماری بیس بنیں گے اور ان کو سیکیورٹی دینا ان کو احساس تحفظ دینا ایک جیسے اپنے ترکی کی ابھی مثال پیش کی تھی کہ میرا درخت ہے یہ میرا ائرپورٹ ہے یہ میری سڑک ہے یہ کریٹ کرنا اور لینے سے زیادہ دینے کی عادت دالنا اور یہ بائی اگزمپل ہوگا کیونکہ اگر بڑوں نے لوٹ مچائی ہوئی ہے اللہ اپنا رحم کرے سب کی اپنی قرآن نے کہا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہ کاؤ مبادا کوئی پلٹ کے آپ کے سچے خدا کو برا کہے تو لوگوں کی اپنے اپنے لیرزیں لیکن آج جو آپ اور میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنی دولت کے ساتھ اور کتنا اور کتنا پیارا ملک ہے کتنا دیتا ہے اگر آپ نوٹ کریں کہ ایسے ہی ہزاروں میں نہیں بات ہوتی عربوں میں بات ہوتی تو اس ملک نہیں دیا ہے اب اس میں بھی جیسے اللہ نے ایک زکاة لگائی ہے آپ کے پاس جو بھی کمایا جو بج گیا جو خرج کر لیا اس پہ نہیں اللہ حصہ مانگ رہا جو ڈائپر اسی طریقے سرکار کا ٹیکس انکم کے اوپر ہے اور انکم گروپ کے اوپر ہے جو دس بارہ لاکھ روپے کما رہا ہے سال کے اس پہ تو کوئی ٹیک ہوئی یعنی اس کو صرف تیس ہزار روپے کا حصہ ڈالنا ہے بارہ لاکھ تک کے والے کو تیس ہزار روپے خزانے میں ڈال دیا اب جب انکرمنٹل ویلیو بڑھ رہی ہے اور لوگ کروڑوں اور عربوں کمارے ہیں تو یہ پیسی جو ٹیکس ہے ہی ٹرین کرنا پڑے گا کہ یہ بیسی کلی اس اگلی نسل کا حق ہے چیریٹی ہمارے ہم بہت ہے لیکن چیریٹی سے ملک نہیں چلتے ہمیں حکومت کو ڈنڈے مارک مارک سہی کرنا پڑے گا کہ دے ڈیٹریلائیز دیکھ مانی پراپرلی اور وہ اپنے ارلے ترلوں کے اندر وہ نہیں استعمال کریں ابھی آپ کو پریزنٹ آوس اور ابھی امران خان صاحب اپنے ذاتی اس میں بلکہ ایک آج جگہ تو میں نے سوا دو گھنٹے ایک میٹنگ اٹینڈ کی وہاں پینے کے لیے پانی بھی نہیں یعنی آسٹریٹی پیپل آٹیکنگ لیولز کل میں نے ایک میٹنگ تھی میں چیرمان ہوں ستینڈنگ کمیٹی آن ہاؤزنگ ورکس کا تو اس کو وہاں پہ جو چاہ تھی یا جو وہاں پہ میڈیا آتا ہے اور جو میمبر اور سارے تو وہاں پہ تو آئی آلوی جتنی میٹنگ ہوئی ہیں اس کی تو آئی فاندد فرم آئی پرسنل پاکٹ جو بلیسٹ ہیں جو دے سکتے ہیں ان کو اپنا ہاتھ نکالنے میں خزانے سے روکنا پڑے گا اور اس کو ہمیں انکریج کرنا پڑے گا اس کو ایک طرح کا لوگوں کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا یہ کلچر جب ایوال ہوگا تو پھر یہ بیس مضبوط ہوگی ہماری تو کل ہم جتنے طاپ پہ ہیں جو تنے لوگ اب چاہے میں یہاں بیٹھا ہوں لیکن ہم جن سے آپ اور میں روز ملتے ہیں they are the elitists they are the best in the country they are the achievers ان پہ اللہ کی زیادہ مہربانی ہے ان کو دینے والا بننا پڑے جتے زیادہ مہربانی ہے زندگی 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 اس طرح سے گزاری جائے جس وقت آدمی بوکس کو کلوز آئے تو اس کا اکاونٹ روز ہم صبح اٹھتے ہیں کوئی نیکی کی کسی کو اچھی دے دی جس کو کچھ کر دیا کبھی کسی گاڑ سے ہاتھ میں لے لیا کسی کو سلام کر لیا آپ ڈیبیٹ کرڈیٹ بہت ہی سنسیٹیو جیسے بہنے کا آپ کا چل رہا ہے تو جب آپ زندگی کے اندر اس امید کے ساتھ اس یقین کے ساتھ جب بک بند ہو تو آپ کا اکاونٹ اس دن کریڈٹ میں ہو ہمارے پاس ڈالر کا اکاونٹ روپی کا اکاونٹ تو سٹیٹمنٹ آجاتا ہے اور جی میرے پاس یہ ہے وہ جیسے انہوں نے چھپا اس کے اندر اکبار میں نیشنل اسیمبلی میں ایک بلینئرز ٹھیک ہے جی اس میں بلاول صاحب بھی ہیں جن کو ورسے میں سب ملا اس میں نجیب آرون صاحب بھی ہیں جو پوری چون سٹھ سال کی عمر میں محنت مزدوری کر کے وہاں تک پہنچے ہیں لیکن چونکہ وہ بھوک جو ہے وہ ایک ہی دن کھولے کی ہمارے حقیدے کے مطابق بھی مسلم ہر ایک کی اپنی اپنی فیتھ ہے روزی میشر ہاں ہاں اور ہر ایک کی اپنی فیتھ ہے اور ہر جگہ حساب ضرور ہے میں مجھے نہیں پتا کسی ایسے ریلیجن کا ایسیس ضرور کہتے ہیں کہ جی کوئی حساب نہیں ہے یہیں ورنہ کرسچین ہو جیوز ہو مسلمان ہو کوئی بھی کہ آخری میں حساب ہوگا تو زندگی وہ شاندار کہ جس کے اندر جب بکس کلوز ہو تو آپ کا اکاؤنٹ نیکیٹیو میں نہ ہو کریڈٹ کے اندر ہو تاکہ ادھر آپ کو اللہ میاں سے شاباج میں جائے اور وہ وہ ایفرٹ کیونکہ اگر اس دن یعنی آپ دنیا میں کتنے بھی زبردست کر لیں کرنا میں اور آپ اس دن اگر اکاؤنٹ جس کا نیکیٹیو کے اندر ہوا ڈیبیٹ اکاؤنٹ ہوا ڈیبیٹ اکاؤنٹ ہوا تو وہ مشکل میں ہوگا یہاں ہاں ہاں یہاں ہاں ہاں یہاں ہاں ہاں یہاں ہاں تو آپ جب ہر عمل کرتے ہوئے یہ کہہ گا کہ کریڈٹ اور ڈیبیٹ ہو رہے ہیں یہاں ہاں 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 یہاں ہاں 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 یہاں ہاں 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 کیونکہ دیبیٹ کریڈٹ دیبیٹ کریڈٹ جیسے ہوتا ہے ایک آدمی اپنے کسی پر نظر بھی اگر فرض کر لوگ غلط ڈالی تو دیبیٹ ہو گیا اب وہ چاہے دو آنے سے ہوا اور موت کیا ہے موت چاندار مستقبل کا ابتدا ہے جیسے ایک ریل لانچ ہوتا ہے جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے تو اس سے پہلے جو بھی آپ نے تیاری کی ہوگی میں نے تیاری کی ہوگی یہ زندگی تو وہ تیاری ہے ہے نا اور پھر جو فنالیں جیسے کہتے ہیں کہ پوزیٹیف پیپل تو موت جیسے کہتے ہیں کہ اس اچھی زندگی کی ابتدا تاکہ آپ ایک جیسے کہتے ہیں تیاری کریں کہ اب آپ شاندار زندگی شروع ہونے والے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کے جو انعامات رکھے ہوئے ہیں اتنے شاندار ہیں کہ پھر اس میں سب سے خوبصورت کیا چیز ہے کہ جیسے آپ کی جتنے بزرگ جیسے میں نے کہا 64 i can say that والے والدہ چچا تایا فلانا خالائیں سب ادھر جمع ہو رہے ہیں تو آپ کو تو یعنی جب آپ زندگی کے اس کے اندر ایک تو یعنی اس کو آپ روک نہیں سکتے لیکن اگر آپ اس سے تھوڑی سی محبت کریں اور زندگی سے تھوڑی سی محبت اور کم ہو تو آپ وہاں پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں کہ جہاں سارے آپ کو استقبال کریں گے اللہ کرے کہ ہم سب جنت میں ہوں اور آپ اور ہم ایسی بیٹے ہیں کپل اللہ لگا رہے ہیں شکریہ 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 بہت مزا ہے آپ سے گفتگو کر کے اور اس دعا کے ساتھ رخصت ہوں گے اللہ کرے جو خواب آپ نے دیکھے ہیں بہتر پاکستان کے وہ سارے پورے انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ پاکستان میں ہی ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کو کہ ہمارے بچوں کو پاکستان چھوڑ کے نہ بھاگنا پڑے اس سرزمین میں جو ہوتی ایک ایڈنٹیٹی امریکہ ہو کینڈا ہو اسٹریلیا ہو شاید یہ کھپ جائیں اور وہاں جاکے بہت جائیں اور یہ ایڈنٹیٹی اور یہ ملک یہ شناغ یہ پاکستان یہ پاکستان جہاں پر پن پہ اور اس میں ہمارا بھی حصہ ہو حصہ سے مطلب کہ ہم نے کیا دیا تاکہ ہم نے اس نے سب کچھ دیا اور بہتوں کچھ دیا اور وہ جو آخری جیسے آپ نے کہا کہ جب اللہ سے ملاقات ہو تو ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ ہم نے یہ یہ کیا ہے 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 چ행ی ہے